اب راہل گانڈی کے خلاف کسی بھی طرح کی راجنیتی کام نہیں آ رہی ہے تو اب راہل گانڈی کو دیش دروہی راہل گانڈی کو اراجک راہل گانڈی کی دیش بھکتی پر سوال کیا جا رہا ہے اور اس حملے کو کون لیڈ کر رہا ہے سویم پردھان منتری ناریندر بودی اب دیش کے گری منتری عمیت شاہ نے راہل گانڈی کی دیش بھکتی پر سوال اٹھایا ہے دوسری طرف آپ کے سامنے ہمنت بس شرما مسلمانوں کے خلاف پھر زہر اگلا ہے اس شخص نے آج اس سوال پوچھنا لازمی ہے کہ کیا بھارتی جنتہ پارٹی اپنی راجنیتی صرف زہر اگل کر کر سکتی ہے کیا بھارتی جنتہ پارٹی کی راجنیتی میں راجنیتی کے ڈی اینے میں زہر ہے یہ سوال لازمی ہے اور بہت گمبیر سوال ہے اور آج میں پرمانت کرنے والا ہوں کی بیسا کیوں کہہ رہا ہوں دوستوں آپ کے سکرینز پر دیش کے گریہ منتری عمیت شاہ انہوں نے راحل گاندی کی دیش بھکتی پر سوال اٹھا دیا ہے کہیں نہ کہیں انہیں آراجک بتا رہے ہیں دیش دروہی شب کا استعمال نہیں کیا لیکن جو ان کا بیان ہے جو انہوں نے جاری کیا لمبا چوڑا بیان کہیں نہ کہیں اس میں نحت ہے کہ راحل گاندی کی دیش بھکتی پر سوال اٹھایا جا رہا ہے مگر دکت یہ ہے کہ ہمیشہ جتنا قرارہ پرہار کر رہے ہیں وہ خود اس حملے میں بھستے جا رہے ہیں اور آج میں ان کے سامنے چند سوال کروں گا جو کوئی پترکار نہیں کرنا چاہے گا مگر آج اپنے منج پر اس سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیش کے سمبانت گریہ منتری نے راحل گاندی کے بارے میں کس طرح کی شب داولی کا استعمال کیا آپ کے سکرینز پر ستہ کے لالش میں بار بار دیش کی ایکتہ اور سرکشہ کے ساتھ کھیلنے والی کانگریس پارٹی نے جمہو کشمیر چناؤ میں عبداللہ پریوار کی نیشنل کانفرنس کے ساتھ گڑ بندھن کر کے پھر سے اپنے منصوبوں کو دیش کے سامنے رکھا ہے نیشنل کانفرنس کے گھوشنا پتر کے وعدوں پر کانگریس پارٹی اور راحل گاندی سے میرے سوال اور وہ سوال کون کون سے ہیں سوال نمبر ایک کیا کانگریس نیشنل کانفرنس کے جمہو کشمیر میں پھر سے الگ جھنڈے کے وعدے کا سمرتھن کرتی ہے کیا راحل گاندی اور کانگریس پارٹی دھارہ تین سو ستر اور آرٹیکل تھرٹی فائیف اے کو واپس لا کر جمہو کشمیر کو پھر سے اشانتی اور آتنکواد کے یوگ میں ڈھکیلنے کے نیشنل کانفرنس کے نینے کا سمرتھن کرتی ہے کیا کانگریس کشمیر کے یواؤں کے بدلے پاکستان کے ساتھ وارتہ کر کے پھر سے الگا وعد کو بڑھاوہ دینے کا سمرتھن کرتی ہے کیا کانگریس پارٹی اور راحل گاندی پاکستان کے ساتھ LOC ٹریڈ شروع کرنے کے نیشنل کانفرنس کے نینے سے پھر سے بورڈر پار سے آتنکواد اور اس کے ایکو سسٹم کا پوشن کرنے کا سمرتھن کرتے ہیں کیا کانگریس آتنکواد اور پتھر بازی کی گھٹناوں میں شامل لوگوں کے پریجنوں کو پھر سے سرکاری نوکری میں بہال کر کے آتنکواد دہشتگردی اور بند کے دور کو لانے کا سمرتھن کرتی ہے یعنی کی امیشہ نے جس طرح سے راحل گاندی پر پرہار کیا ہے انہوں نے کئی نہ کئی راحل گاندی کی دیش بھکتی پر سوال اٹھا دیئے مگرات شند سوال ان کے ساتھ کیا آپ کو جلن اس بات کی ہو رہی ہے کہ نیشنل کانفرنس کے ساتھ کانگریس کا گڑ بندن ہو گیا ہے سب سے بڑی بات ہم یہ نہیں بھولے ہیں کہ حالیے میں ہوئے لوگ صبح چناؤوں میں آپ نے گھاٹی سے ایک بھی امیدوار نہیں اتارا تھا جی ہاں اگر بھارتی جنتہ پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہم نے کشمیر میں حالات صدار دیئے ہیں تو آپ نے گھاٹی میں ایک امیدوار تک نہیں اتارا تھا مگر سب سے بڑی بات آج آپ سے چند سوال کیا جائیں گے اور اس سوال بہت ضروری ہیں امیش شاہ سے میرا پہلا سوال آپ نے محبوبہ مفتی کے ساتھ تین سال سرکار چلائی تھی کیا آپ محبوبہ مفتی کے سارے منصوبوں کا سمرتھن کرتے ہیں محبوبہ مفتی کو جب دھارہ تین سو ستر ہٹائی گئی تھی آپ نے نظر بند کر دیا تھا محبوبہ مفتی کی دیش بھکتی پر آپ لگاتار سوال اٹھاتے ہیں محبوبہ مفتی نے سیلف رول کی بات کی تھی اور محبوبہ مفتی کی ساتھ آپ نے ایک نہیں دو نہیں تین تین سال سرکار چلائی تھی اور سب سے بڑی بات جس عمار عبداللہ یا فاروخ عبداللہ پر آپ حملہ بول رہے ہیں میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ عمار عبداللہ سورگی اٹل بحاری واجپی کی سرکار میں ودیش راج منطری تھے فاروخ عبداللہ ان کے ساتھ لگاتار تھے اسی لیے میرا اگلا سوال آپ کے سکرینز پر عمار عبداللہ سورگی واجپی کی سرکار میں بھی منطری رہے ہیں کیا واجپی کو آپ تانہ مار رہے ہیں جی ہاں کیا آپ اتنے برے دن آ گئے ہیں عمیت شاہ کے کہ وہ سورگی اٹل بحاری واجپی پر تانہ ماریں گے سب سے بڑی بات عمار عبداللہ ہوں یا فاروخ عبداللہ دونوں کشمیر کے مکھ دھارہ کے نیتا ہیں کیا آپ انہیں پرثکتہ وادی نیتاؤں کی فہرست میں ڈالنا چاہتے ہیں آپ کو یہ اندازہ ہے کہ فاروخ عبداللہ اور پرثکتہ وادی نیتاؤں کو ایک ساتھ پربھاشت کرنے سے آپ کشمیر کی راجنیتی کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں اور دیش کے گری منتری ہونے کے ناتے کیا یہ آپ کو شبہ دیتا ہے اور آپ دھارہ تین سو ستر کا حوالہ دے رہے ہیں مجھے آپ کے اس بیان پر حیرت ہوتی ہے سیدھا سا سوال کیا فاروخ عبداللہ عمر عبداللہ یا راحل گاندھی وپکش میں رہتے ہوئے دھارہ تین سو ستر ہٹا سکتے ہیں آپ دیش کو گمراہ کرنے والے اور بھرمت کرنے والے بیان کیسے دے سکتے ہیں اسی لئے میرا اگلا سوال آپ کے سکرینز پر کیا دھارہ تین سو ستر کوئی بھی راج سرکار واپس لا سکتی ہے اور سب سے بڑی بات اس کے ہٹنے کے بعد آتنکوات کے خاتمے کی جو آپ نے بات کہی تھی وہ تو اب بھی جاری ہے سوال تو کیا جائے گا نا آپ نے کہا تھا دھارہ تین سو ستر ہٹ جائے گی آتنکوات ختم ہو جائے گا آپ نے کہا تھا نوٹ بندی ہو جائے گی تو اس سے آتنکوات ختم ہو جائے گا جمعو میں ہمارے سینہ کے جوان شہید ہو رہے ہیں اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کر لی ہے ہمججی بتائیے نا جو جمعو میں ہمارے ایک کے بعد ایک سینک شہید ہو رہے ہیں اس پر آپ نے چپی کیوں ساتھ رکھی ہے تین سو ستر ہٹنے کے بعد آپ نے جو جو وعدے کیے تھے وہ وعدے کیوں نہیں پورے ہو رہے ہیں یہ سوال ہیں یہ کیے جائیں گے اور آپ اس سے بچ نہیں سکتے ہیں اور آپ نے آرکشن کی بات کی ہے کہ آرکشن ختم کر دیا جائے گا آپ نیشنل کانفرنس اور راہول گاندی کی مسلم پرستی کی بات کر رہے ہیں تو چلیے آپ کے سہیوگی ہیں تیلگو تیسم پارٹی کی چندربابو نائیڈو ان سے جوڑا میرا ایک سوال آپ کا گڑبندن چندربابو نائیڈو کے ساتھ ہیں جو مسلم آرکشن کر رہے ہیں کیا آپ بھی مسلم آرکشن کا سمرتھن کرتے ہیں یہ تمام سوالات ہیں آمیج جی آپ کو دیش کی جنتہ کو بتانا ہوگا کہ جس محبوبہ مفتی پر آپ اب جا کر پرہار کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ نے تین سال سرکار کیسے چلائی نیشنل کانفرنس کے ساتھ اگر آپ کا گڑبندن ہو جاتا تب یہ سوال کبھی نہیں اٹھتے مگر آپ کا پالتو میڈیا آپ کا دامن تھام کر یہ سوال اٹھائے گا بار بار سوال اٹھائے گا مگر ان سوالوں کے جواب آپ نہیں دیں گے آپ کا ایکو سسٹم نہیں دے گا آپ کے پالتو نہیں دیں گے اور آپ کا گودی میڈیا بھی نہیں دے گا میں سمجھنا چاہتا ہوں کیوں جیسے میں نے کہا نا دوستوں زہریلے بیان دینا وپکش کو دیش دروہی بتانا کیونکہ ہو کیا رہا ہے کہ راہل گاندی کو پپو بتانے کا جو ٹول کٹ تھا وہ دھراشائی ہو گیا میں اپنے کارکرموں میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ اب راہل گاندی کو دیش دروہی بتایا جا رہا ہے دیش کے خلاف کام کرنے والا ایک وقتی بتایا جا رہا ہے بغیر کسی پرمان بغیر کسی ثبوت کے بھاچپا کو لگتا ہے کہ بس اسی طریقے سے وہ راہل گاندی کو دبا سکتے ہیں جو اپنے آپ میں بہتی شرمناک ہے اور جیسے میں نے کہا بھاچپا کا ہر نیتا آج کی تاریخ میں زہر اگل رہا ہے آپ کے سامنے ہیں منطبز شرمہ اپنی ہر صباح اپنے ہر بھاشن میں مانو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف مرچہ پھول دیا میں آپ کو ان کا بیان سنانا چاہتا ہوں جو اسمیز میں ہیں اور اس میں ایک پترکار نے ان سے سوال پوچھا کہ آپ کا جو ویدھان سبھاک شیطر ہے وہاں پہاڑوں کی کٹائی کی گئی تو آپ جانتے ہیں اس کے جواب میں ہیمن طبز شرمہ کیا کہتے ہیں کہ تمہارا نام کیا ہے پترکار کہتا ہے شاہ عالم اس کے جواب میں ہیمن طبز شرمہ کہتے ہیں کہ تم جیسے لوگ اور یو ایس ٹی ایم یونیورسٹی کے محبوب الہق جیسے لوگ ہندووں کو بچنے نہیں دیں گے کیا انہیں سروائیف کرنے دیں گے سنیے ان کا شرمنات بیان اس کا انواد میں پہلے کر چکا ہوں لے گتے کبھی خود سے کھے اوزی کورونا کیتے ہیں موی کھے اوزی کورونا کیتے ہیں بکر بخواب السوران ہے گوہاں دت پانیا ہے تم نے آپنا لوگ کیا مائن بھی لگ ایمان پوہجن کری ہے آپ میں نام کیون ہے ساہ الوم اپنا لوگ ساہ الوم با اوزی و محبوب الہ آپنا لوگ سب بستو دینے کے میرے آئی جسے ساہ یہ تو پر سکتی نیوبر ہے آپ کیا طور نیوبر ہے میں ساہ الوم و بہتینا خود ہیں میں یہی تو سمجھنا چاہتا ہوں یہ زہر کہاں سے لائے جاتا ہے اور ہیمن تو بس شرما تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں لگاتار یہ کہہ رہے ہیں بغیر ڈرے یہ کہہ رہے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کا ہتیاس کانگریس کا ہے اور یہ اپنے اندر اتنا زہر پالے ہوئے ہیں کیا بھارتی جنتہ پارٹی میں اپنی جگہ بنانے کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اگر آپ مکھ منتری بھی ہوں تب بھی اس طرح کا زہر اگلا جائے اس سے پہلے بھی ان کا ویواد آسپت بیان آیا تھا دوستوں اور اس ویواد آسپت بیان میں کہا تھا کہ بابر اور اورنگزیب کو ٹائٹ کرنے کے لیے تو میں مکھ منتری بنا ہوں مدرسہ کونسا دکان ہے ملہ پیدا کرنے کا دکان ہے سنی انہوں نے کیا بیان دیا تھا اگر میں مکھ منتری بن کے تھوڑا بہت بابر اور اورنگزیب کو ٹائٹ نہیں کروں گا تو مکھ منتری بن کے کیا فائدہ ہے تو اس میں فائدہ کیا ہے تو بابر اور اورنگزیب کو ٹائٹ کرنے کے لیے ہی جو میں نے مکھ منتری بنا ہوں ہمارا آسام کا حالت الگ ہے ڈیموگرافی کا پریورٹن ہوا ہے ہنڈو ابھی 65% ہے تو بہت سارے مدرسہ سلتا ہے سلے گا میں جب سی ایم بنا میرا پاس فائل آیا کہ مدرسہ سکھت کو سیلری دینا ہے میں نے ادھیکاری کو بولا بھائی یہ مدرسہ کونسا نام کا دکان ہے یہاں سے کیا ملتا ہے تو ادھیکاری نے بولا یہ مدرسہ 1935 سے ہے میں بولا کہاں کر رہا ہے مدرسہ ان کا کوئی جباب نہیں میں پھر پوچھا مدرسہ سے کیا پیدا ہوتا ہے ساہب ملہ پیدا ہوتا ہے ملہ پیدا کرنا کا کیا سرکار کا کام ہے کیا تو میں نے بولا بھائی یہ ملہ اولا دکان بن کرو دکٹر انجنیار بنانے اولا دکان پھولو نیوز 24 کو دیے گئے اس انٹیویو میں اس ویقتی نے کھل کر کہا تھا کہ میں تو ہندو مسلمان کرتا ہوں میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں یہ ویقتی اس نے سمدھان کی شپت لی ہے اور سمدھان میں کہا جاتا ہے کہ میں نشپکشتہ سے اپنا کام کروں گا مگر یہ ویقتی لگا تار زہریلے بیان دیتا ہے بار بار زہریلے بیان دیتا ہے اور یہ مکہ منتری ہیں ان کو جھارکھنڈ کا انچارج بنایا گیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جھارکھنڈ کی راجلیتی میں اب کس طرح کا زہر آنے والا ہے سیدھا سا سوال بھارتی جنتہ پارٹی کے تمام الٹے سیدھے کام یہ کرتے ہیں زہریلے بیان دیتے ہیں الٹے سیدھے کام سے مطلب آپ کو یاد ہوگا کہ مہاراش میں جب تختہ پلٹ ہوا تھا تو اسم کی باغدور انہوں نے سمحال رکھی تھی تمام جو ودھائک ممبئی سے گجرات لائے گئے تھے اور گجرات سے پھر گوہاٹی لائے گئے تھے اور انہیں اس بات کا ذمہ دیا گیا تھا یعنی کہ سمدھان کی ایسی تیسی کرنی دیش کے مائنورٹیز کے خلاف زہر اگلنے کی انہوں نے قسم کھا رکھی ہے پورا ایک ٹولکٹ دکھائی دے رہا ہے دوستو راہل گاندی کو دیش دروہی بتاؤ دیش کے مسلمانوں کے خلاف زہر اگلو بار بار اگلو لگاتا روگلو یہ ہے ماننی گیری راج سنگھ یہ پاکستان کے اپرتیاکش پریٹن منتری ہیں اپرتیاکش اس لیے کیونکہ یہ بار بار کہتے ہیں پاکستان چلے جاؤ پاکستان کے اندر انہوں نے پریٹن کا بیڑھا سمال رکھا ہے ارے بھائی اگر آپ کو کوئی کہے گا پاکستان چلے جاؤ تو ظاہر سی بات ہے آپ نے کہی نہ کہی پاکستان کے پریٹن کا کاربھار سمال رکھا ہے میں جو کہہ رہا ہوں یہ مزاق ہو سکتا ہے مگر جو یہ ویکتی کہتا ہے یہ صرف زہر ہے انہوں نے عتیت میں بیان دیا تھا کہ جب بٹوارہ ہوا تھا تو مسلمانوں کو پاکستان میں چلے جانا چاہیے تھا سب ہی مسلمانوں کو پاکستان میں چلے جانا چاہیے تھا ان کا بیان آپ کے سکریز پر مسلمانوں کو یہاں رہنے دیا گیا یہ سب سے بڑی غلطی ہوئی جب دیش کا ویبھاجن دھرم کے آدھار پر ہوا تھا پھر مسلمانوں کو یہاں کیوں رہنے دیا ہے اگر انہیں یہاں رہنے نہ دیا گیا ہوتا تو آج یہ نوبت نہ آتی گرراج جی اگر مسلمان اس دیش میں نہ ہوتا تو بھارتی جنتہ پارٹی کا وجود بھی نہ ہوتا جی ہاں آپ کا وجود بھی نہیں ہوتا کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی اس لیے بنی ہوئی ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف لگاتار زہر اگلتی ہے اگر بھارتی جنتہ پارٹی کی راجنیتی سے مسلم نفرت کو ہٹا دیا جائے تو آپ کو جو ووٹس مل رہے ہیں نا وہ اچانک بیچے آ جائیں گے کیونکہ آپ نے دیش کے اندر اس قدر زہریلی راجنیتی پیدا کر دی ہے اس قدر زہر پیدا کر دیا ہے نتیجہ یہ کہ دیش کا ایک بہت بڑا حصہ آپ کے بہکاوے میں آ گیا ہے اور وہ بھی اس طرح کی زہریلی راجنیتی کرتا ہے اس سے پریرت ہے اگر مسلمان اس دیش میں نہ ہوتا تو بی جے پی بھی نہیں ہوتی یہ بات گانٹ بان کر رکھ لیجئے میں پھر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر میں کہہ رہا ہوں کہ بی جے پی کی راجنیتی کے ڈی این اے میں زہر ہے تو کیا غلط ہے پردھان منتری کھل کر ایک منش میں مسلمانوں کو گھسپیٹیا بتاتے ہیں زیادہ بچہ پیدا کرنے والا بتاتے ہیں ہندووں کو ان کا نام لے کے ڈر آتے ہیں میں جو آپ سے بار بار کہتا ہوں پچھلے دس سالوں میں ہندووں کا جو سب سے بڑا نقصان بی جے پی نے کیا ہے کہ ہندووں کو ڈر آیا ہے دھمکایا ہے بھڑکایا ہے انہیں ڈر پوک بنایا ہے کہ ہم چلے گئے تو تم پر مغلوں کا راج آ جائے گا اور یہ آتی شوکتی نہیں ہے پردھان منتری کا یہ بیان سنیے لگ بھاگ بہی انداز ہے اور پہلے جب ان کی سرکار جنہوں نے کہا تھا کہ دیش کی سمپتی پر پہلا عدکار مسلمانوں کا ہے اس کا مطلب یہ سمپتی کٹی کر کے کس کو باتیں گے جن کے زیادہ بچے ہیں ان کو باتیں گے گسپیٹھوں کو باتیں گے کہ آپ کی محنت کی کمائی کا پیسہ گسپیٹھوں کو دیا جائے گا آپ کو منجور ہے یہ یہ کانگریس کا مینیفیسٹو کہہ رہا ہے کہ وہ ماتاوں بہنوں کا سونے کا حساب کریں گے اس کی جڑتی کریں گے جان کریں گے اور پھر ان سمپتی کو باند دیں گے اور ان کو باتیں گے جن کو منمون سنگھ جی کی سرکان نے کہا تھا کہ سمپتی پر پہلا عدکار مسلمانوں کا ہے بھائیو بہنوں یہ اربن نقسل کی سوچ میری ماتاوں بہنوں یہ آپ کا منگل ستر بھی بچنے نہیں دیں گے یہاں تک جائیں گے پردھان منتری نریند بودھی پولن اور یوکرین جاتے ہیں وہاں پر مہاتمہ گاندھی کے سامنے سر جھکاتے ہیں وہاں جا کر یہ کہتے ہیں کہ ہماری سرکار وَسُدَيْوَ کُٹُمْبَكَمْ اور سب کا ساتھ سب کا وشواس میں وشواس رکھتی ہے خود ان کے بیان کیا ہے سب سے دلچسپ بات حال ہی میں یومن رائٹس ووچ کی ایک رپورٹ آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ پردھان منتری کے 173 بھاشنوں میں سے 111 بیان ایسے تھے جو سامپردائک طور پر بھڑکا ہو تھے سب سے بڑی بات آپ سب کا ساتھ سب کا وشواس کی بات کرتے ہیں آپ کے سکرینز پر یہ ہیں سوویندو ادھکاری وہ کہتے ہیں کہ اب میں سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات نہیں کروں گا میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارے ساتھ ہیں ہم ان کے ساتھ اور بی جے پی میں کسی علپ سنخک نیتا کی ضرورت نہیں ہے مائنورٹی لیڈر کی ضرورت نہیں سنی انہوں نے پانگلہ میں کیا کہا تھے آم یو بولے چی راشتر بادی مسلم آپ نے راہو بولے چن سب کا ساتھ سب کا بکاس آر بول بونا بول بو جو ہماری ساتھ ہم ان کا ساتھ اور پھر ہم بھول سکتے ہیں رمیش بیدھوڑی نے لوگ سبھا کے اندر کھڑے ہو کر دانش علی کے بارے میں کیا کہا تھا اوہم برلا دھیاکش ہیں لوگ سبھا کے کیا کوئی کڑی کاروائی کی گئی بلکل نہیں کی گئی سنیے کیا کہا تھا رمیش بیدھوڑی نے آج اس کارکریم کا کیا مقصد تھا دوستوں اس کارکریم کا یہی مقصد تھا آپ کو سمجھانا کہ بھارتی یہ جنتہ پارٹی کی راجنیتی میں صرف زہر ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں اس کے نیتا جو سامویدھان ایک پد پر بیٹھے ہوئے وہ کھل کر بھڑکاؤ زہری لے بیان دیتے ہیں چاہے وہ پردھان منتری ہوں مکھ منتری ہوں یا پھر کوئی دو روپلی ٹرول دیش کے گرے منتری آمیت شاہ کو یہ سمجھ نہیں آرہا ہے کہ وہ راحل گاندی کا کیا جواب دیں تو راحل گاندی کو بار بار دیش درو ہی بتایا جاتا ہے انہیں آراجک بتایا جاتا ہے ان کی دیش بھکتی پر سوال اٹھائے جاتے ہیں میرا یہ کہنا ہے مدے پر آئیے مدے پر بحث کیجے نا مدے پر اگر آپ کانگریس کی آلو اٹھنا کرنا چاہتے ہیں تو بہت سے مدے مل جائیں گے مگر سب سے بڑا سوال آپ پچھلے دس سالوں میں کیا کر رہے ہیں آپ کانگریس پر آرکشن کو لے کر سوال اٹھا رہے ہیں مگر اب تک دیش کے گرے منتری آمیت شاہ نے اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ اتر پردیش میں جب انہتر زار شکشکوں کی بھرتی ہوئی تھی تو آرکشن کے اندیکھی کیوں کی گئی کیوں علاباد ہائی کوٹ نے آپ کو بھٹکار لگائی سب سے بڑی بات اچھ ستری نوکر شاہی میں جب بھرتی کی جا رہی تھی آپ نے باقاعدہ سرکھاری وگیاپن دیا تھا تب آرکشن کے اندیکھی کیوں کی گئی کیونکہ آپ کے جیتیندر سنگھ منتری جائیں وہ خود کہہ رہے تھے کہ بھئی اس میں آرکشن کی ضرورت نہیں ہے مگر جب بوال ہوا آپ کے سہیوگی دلوں نے بوال کیا تب آپ نے یوٹر لے لیا یہ سوال کیا جائے گا نا پہلے ان سوالوں کا جواب دیجئے امیت جی اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں کیجئے آپ ازار شرمہ کو دیجئے اجازت نمسکار سوطنتر اور آزاد پترکارتہ کا سمرتھن کیجئے سچ میں میرا ساتھی بنیے بہت آسان ہے دوستو اس جوائن بٹن کو دبائیے اور آپ کے سامنے آئیں گے یہ تین بکلپ ان میں سے ایک چنیے اور سچ کے اس سفر میں میرا ساتھی بنیے موسیقی